آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ہم مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکیں شکریہ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک باغ میں دو خوبصورت چڑیاں جس کا رنگ نیلہ اور دوسری کا رنگ لال تھا یہ دونوں چڑیاں اپس میں بہت اچھی دوستیں تھی لال چڑیاں بہت اچھا گانا گاتی تھی اس کے ساتھ رہتے رہتے نیلی چڑیاں کو بھی گانا گانے کا شوق پیدا ہوا نیلی چڑیاں نے جب گانا گانا شروع کیا تو لال چڑیاں کو بات کچھ پساند نہ آئی اس نے ایک دن نیلی چڑیاں کو گاتے سنا تو اس کی حوصلہ شکنی کر دی کہ تمہاری تو آواز ہی خوبصورت نہیں تم گانا مت گایا کرو نیلی چڑیاں کو بات بہت بری لگی لیکن اس نے ہمت نہ ہاری نیلی چڑیاں روز گانا گاتی اور اپنی آواز کو خوبصورت سے خوبصورت تر بناتی گئی ایک دن نیلی چڑیاں درخت کی ٹہنی پر بیٹھی گانا گا رہی تھی کہ ایک بادشاہ کا جنگل میں سے گزر ہوا بادشاہ نے خوبصورت اور سریلی آواز سنی اور وہ اس آواز سے بہت متاثر ہوا بادشاہ جیسے ہی نیلی چڑیاں کے پاس آیا نیلی چڑیاں ڈر کر بھاگنے لگی بادشاہ نے چڑیاں کو روکا اور بتایا کہ تمہاری آواز بہت ہی خوبصورت ہے نیلی چڑیاں بہت خوش ہوئی بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو انعام کے طور پر سنہری تاج دیا اب نیلی چڑیاں بہت ہی خوش تھی کیونکہ اس کی محنت رنگ لے آئی تھی بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور لال چڑیاں نے جب دیکھا کہ نیلی چڑیاں کے سر پر سنہری تاج ہے تو وہ بہت حیران ہوئی لال چڑیاں کو حسد کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوا جبکہ نیلی چڑیاں بہت کچھ حاصل کر گئی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ خود پر یقین رکھنا چاہیے تو دیٹرم